السلام علیکم میں بہت سان حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے افشریت ناظرین بہت ساری خبریں ہیں اور ون بے ون میں نے ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور ان خبروں میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے تھے جن میں بیریسٹر گوھر تھے جن میں شیر افضل مربت تھے جن میں عمر یوب صاحب تھے جن میں شویب شہین تھے جن میں ایکس وائزی دیگر عمر علیہ منگڈہ کور اور بہت سارے اور لوگ تھے اس سارے کے سار پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں پکارے جائیں گے آج بازابطہ طور پر اعلان ہو گیا ہے اور اس اعلان کے بعد ایک نیا سیاسی منظر نامہ تشکیل پا رہا ہے وہ سیاسی منظر نامہ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے ان کے آزاد عرقین کو لے کر آزاد عرقین کون لے اڑا ہے اور یہ ہوا کیسے جبکہ دعوے تو بڑے بڑے کیے جا رہے تھے لیکن پ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک ایسا ہینڈ ہوا ہے جو خود ان کے علم میں بھی اب آیا اور جیسے ان کے علم میں آیا ہے تو اس کے بعد سے ایک تھلیم اچھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں اور خان صاحب کو جب اس سلسلے میں بتایا گیا ہے تو وہ ذرائع کے مطابق خاصے برہم بھی ہیں کہ یہ اتنا بڑا کانٹ ہو گیا اور یہ جو سارے وقلہ حضرات جو سارے بڑے بڑے لیڈران ہیں یہ کہا سوئے بیٹھے تھے اور ان کی ناک تیلے اتنا کچھ ہوتا رہا اور آج یہ مقام آ گیا اس مقام میں آ کر اب کریں کیا وہ ہوا کیا وہ بھی بھی آپ کے سمجھ رکھتا ہوں چائنہ کی دھماکہ کے اس انٹری نے پورے کے پورے سیاسی منظر نامے کو بدل کر رکھتی ہے اس سلسلے میں کچھ بڑی اہم بریکنگ نیوز جو میں آپ سے شیئر کروں گا آج کے اس ویلوگ میں لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تھوڑی در پہلے جب میں ٹی تن بدن میں آگ لگ گئی اور اب وہ خبر جب میں آپ کے سمجھ رکھوں گا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے بھی تن بدن میں آگ لگ جائے گی وہ خبر یہ ہے ناظرین کہ ایک بل پیش کیا گیا تھا جماعت اسلامی کی جانب سے قوم اسمبلی میں اور وہ بل پیش کیا گیا تھا یا سینٹر میں غالبا اچھا بل جو پیش کیا گیا تھا وہ تھا ریپ کے جو مجرم ہے ملزم نہیں مجرم اس کو سریاں پھانسی دی جائے گی اب جب یہ بل پیش کیا گیا سینٹر مشتاق صاحب کی جانب سے تو بڑا زبرد بل تھا اور میں سوچا تھا کہ یار ایک اچھی اگزیمپل سیٹ ہو رہی ہے ہمارے بچے ہمارے بچیاں اس طرح کے جنسی درندوں سے بچ جائیں گی لیکن میں حیران رہ گیا کہ اس بل کی مخالفت کر دی گئی اچھا بل کی مخالفت کیوں کی گئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا بل کی مخالفت کی گئی کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑا جرم ہے برا جرم ہے کبھی جرم ہے لیکن ایک ریپسٹ کو یعنی ایک ثابت شدہ ریپسٹ کو اگر آپ سرے عام سزا دیتے ہیں تو اس سے لائن آرٹر خراب ہوگا اس سے جرم اور زیادہ بڑے گا ہم یہ متحمل نہیں ہو سکتے اور اس سلسلے میں پاکستان مسکرین اگنون پاکستان پیپس پارٹی انہوں نے اس بل کی مخالفت کی یعنی انہوں نے کھل کر کہا کہ ایک ریپسٹ کو سرے عام سزا نہیں دینی چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف دوسرے لفظوں میں تحریک انصاف تو نہیں ہے نا مطلب جو بھی ان کے لوگ تھے وہ کہتے ہیں جی مطلب کچھ کہتے ہیں کہ سرے عام دینی چاہیے کچھ کہتے ہیں نہیں دینی چ کسیم تھی وہاں اور اسی دوران اچانک ایک چہرہ آتا ہے ٹی وی کے سامنے اور وہ آ کر کیا فرماتا ہے وہ آ کر فرماتا ہے کہ دیکھیں جی ریپسٹ کو اگر سرے عام سزا دیں گے تو اس طرح معاشرے میں برائی بڑھے گی اور اس طرح سے معاملہ خراب ہوگا اور اگر ہم ایک دفعہ سرے عام سزا دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلے گا اور کسی بھی ملک کے اندر اگر ریپسٹ کو اس طرح سرے عام سزا دیتے ہیں تو کون سا جرم خ خاتون ہے جناب شیری رحمان اب شیری رحمان اتنا بڑی تیہ لگا کہ ایڈا چھوڑا جیا موجھ ایڈی کو تیہ اندیت لے کے آیندی نے اور آ کے وہ فرما رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا ایک تو جرم کیا انہوں نے کہ انہوں نے ایک ریپسٹ کو ایڈوکیٹ کیا اور ایک اس کبھی جرم کو نشانے عبرت بنانے کی بجائے اس کو جسٹیفائی کیا مطلب بھئی میں سوچ رہا تھا کہ ٹھو سکتا ہے ان کی مجبوری ہو ہو سکتا ہے یار کچھ ہو گا نا جس کی وجہ جیسے اتنی گھٹی اور گندی بات ہو رہی تھی بندہ ایویں شرمندگی بارا چیرے بنا رہی تا ہے یار لیکن آپ ڈھٹائی کا عالم دیکھیں بے شرمی کا عالم دیکھیں کہ ایک ریپسٹ کو نشانے عبرت بناتے ہوئے انہیں موت پاڑ رہی ہے میں اس لئے ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بدنصیبی کا عالم یہ ہے کہ جہاں ایک ریپسٹ کی سہولتکار یہاں کی ریہست ہے یہاں کی پارلیمنٹ ہے یہاں کا نظام ہے یہاں کا قانون ہے یہ بڑی بدکس ایک چور ڈاکو لٹیرے لچے ٹچے لفنگے کی سہولتکار ہماری ریاست ہے انفرشنیٹلی قانون کے اندر ایسے سکم ہے کہ جناب آپ نے نشانے عبرت نہیں بنانا سزا نہیں دینے اب میں آپ کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو آج شریر نے مال فرما رہی تھی کہ جی اس طرح اگر ہم نے سریں اٹکا دی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کون سے سے جرم رک جائے گا اور بی بی تاریخ پڑی نہیں پڑی دماغ کام کرتا نہیں کرتا ہوش میں ہو کوئی گھنڈا پوری شہر تو نہیں پیل رکھا جو کچھ بولی جا رہے ہو جو موما ہے بولی جا رہے ہو جاؤ جا کر ایران میں جاؤ سریں ام لٹکا دیتے ہیں ریپسٹ کو وہاں جا کر دیکھو کتنے مندیں مر رہے ہیں کتنے بچے مسنے جاتے ہیں جورت نہیں کسی کی جورت کر بیٹھے لٹکا دیتے ہیں جاؤ سعودی عرب میں جاؤ جا کر دیکھو وہاں کوئی بچہ ریپ ہوتا ہے کسی کا کسی کا بچہ کے ساتھ جنسی زیافتی ہوتی ہے درندگی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہمارے ادھر ایک موقع بنا تھا زینب کا جب کا تلوہ تھا لیکن کیا دیکھیں زینب کے اتنے ہائیس لیبل کے ہائیپ کریئٹ ہونے کے باوجود بہاں بھی انسانی حقوق کس کے لیے آئے عمران کے لیے آئے جو اس کا ریپسٹ ہے جس کے لیے ثابت ہو گیا اور آپ یہ دیکھئے کہ اسے بند کمرے میں یا جو بھی جیل کے اندر اسے لٹکا دیا گیا لیکن جس وقت لٹکایا جا رہا تھا اس وقت پاکستان کے اندر حبا کی چھوٹی سی نننی اسی معصوم سی کلی جو ہے وہ مسلی جا رہی تھی اور اس کے بعد سے اب تک بتاؤ زینب قتل کے اس کے بعد سے اب تک گو کہ تم نے اس کو لٹکا دیا عمران جو کہ مجرم تھا کتنی اور بچ بچیاں اب تک مسلی جا چکی ہیں کتنی اب تک اور بچیوں کے جسم کو بھوڑا گیا جنجوڑا گیا اور چیر پھاڑ کر رکھ دیا گیا اور کتنوں کو سزائیں ہوئیں کسی کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہاں کے موجرم کو یہاں کے ریپس کو یہاں کے چور اچکے لٹیرے قتل کو پتہ ہے کہ اسے نہیں کچھ کہا جائے گا جبکہ حالت کیا ہے حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہی پپو کا قتل ہوا تھا چھوٹا سا بچہ پپو قتل کیس کے نام سے وہ جانتی ہے دنیا تو شیر رحمان اور یہ سارے گماشتے جنہوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے فار دیر سے کاف انفرمیشن میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس بچے کے قاتلوں کو سرعام لٹکایا گیا اور دس ساتھ تک پاکستان کے اندر کوئی ایک بچے کے ساتھ اس طرح زیادتی کا کوئی معاملہ نہیں پیش آیا نہ جانے یہ اس پارلیمنٹ کے اندر یہ سہولتکار کہاں سے آ جاتے ہیں کہ ایک ریپنس کو نشانے برتنی بنانا انسانی حقوق کا معاملہ ہے انفرچنیٹلی تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس چیز کو نوٹس لینے چاہیے عوام نوٹس لے اس بات کا ان کو شرمانی چاہیے بات کرتے ہوئے ایک تو جرم کریں اوپر سے اس طرح کی بشرمی کے ذات کریں ایک طرف چوری اوپر سے سینہ سوری اب آجا جی پاکستان کے موجودہ سیاسی منظر نامے پر پاکستان کے موجودہ سیاسی منظر نامے میں ہم پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کیا رہے ہیں کہ جناب امریکہ آتا ہے امریکہ کہتا ہے جی تو ایسی دیت ایسی انتخابات کرائے ہیں اوپا جی تُس ہی کی کار رہے ہو یورپی یونین آتا ہے بھئی یہ انتخابات کرائے ہیں حضور یہ کیسی فضول سی بات ہے ہمیں بڑا ہے اس کا طرح بیچ میں کوئی دیکھیں یہ دھاندلی گندلی ہو رہی ہے اچھا یون آتا ہے یونین آتا ہے ہمیں جی تحفظات ہیں پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں اب سارے سوچتے ہیں کہ یار ایس سارے در سارے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں شامل ہیں ایسے دلگر تک کس دن امریکہ باقاعدہ احتجاج کے سلطن میں پاکستان آ جائے گا جس طرح پی ٹی اے والوں کے ساتھ مل کے احتجاج کرے گا پی ٹی اے کے سی موقف کو وہ لے کے چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل لیکن یہاں بھول گئے یہ سارے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا امریکہ بھی بیچارہ اب حیران رہ گیا پریشان رہ گیا ہوا کے ان کے ساتھ یورپی یونین بھی حیران اور پریشان ہے اور یون بھی حیران اور پریشان ہے اور پاکستان تحریکین صاحب کے وہ تمام جو برینز ہیں وہ سوچ رہے تھے کہ جناب ہم پاکستان پر پریشر بیلٹ کریں گے کیونکہ دیفینیٹلی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور آئی ایم ایف لدہ ترنیاں لگا رہا ہے تُس ہی جلدیل دی کرو جلدیل دی کرو جلدیل دی کرو اوپائی جلدیل دی کرو نا ورنہ تو انہوں کردہ نہیں لگنا ہم سارے اوپاکستان کے اندر یہ بہت سوچا جا رہا تھا کہ یار یہ اتنا پریشر ہو گیا اور اب تو میرے خیال سے ڈریکٹلی اب صرف موہ سے کہنا ہی باقی رہ گیا کہ خان تیرے جان حصار بے شمار بے شمار امریکہ ہی نہیں جو بائیڈن کہہ دے یو این کہہ دے لیکن یہ ایک گیم تھی اور یہ ایک ٹرپ تھا اور اس ٹرپ میں وہ آ گئے انہوں نے اپنے سارے پتے کھیلے پتے کھیلتے گئے کھیلتے گئے کھیلتے گئے کھیلتے گئے اور بل آخر جب ان کے سارے پتے ختم ہو گئے تو پھر یہاں تورپ کا پتہ کھیلا گیا اور وہ تورپ کا پتہ چائنہ آ گیا یاد رکھیے دو طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے ایک انٹی پاکستان اور ایک پرو پاکستان پاکستان کے اندر بھی یا پاکستان کے باہر بھی اس پاکستان میں رکھیں اگر امریکہ یورپ اور یونائٹڈ نیشن پاکستان کے خلاف ہے وہ ایک ڈیسٹیبل پاکستان کو چاہتا ہے وہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے یا پاکستان کے اٹمی احساسوں سے پریشان ہے یہ پاکستان کے اندر political destabilization چاہتا ہے تو وہیں چائنا افورڈ نہیں کر سکتا ہے ایک destabil پاکستان رشیا افورڈ نہیں کر سکتا ہے ایک destabil پاکستان سعودی افورڈ نہیں کر سکتا ہے ایک destabil پاکستان ان کا سٹیک لگا ہے پاکستان کے ساتھ چائنا پاکستان کی مرہون میں انت ہے ایک اُبھرتی طاقت دنیا کی سپر پاور امریکہ جانے والے ہے اور یہ ایک اُبھرتی ہوئی انانونس سپر پاور بن چکی ہے لیکن آپ دیکھئے اللہ کا نظام اور انتقام کہ پاکستان اس جو آنے والی سپر پاور ہے جو کہ فیل ہل انانونس سپر پاور ہے اس کی ریڈ کی ہڈی ہے پاکستان یہ شارعہ کراکرم جسے آپ دیکھتے ہیں کراکرم او بھائی چائنا کی معیشت بیسٹ کرتی ہے اور سی پیک آپ نے مزاد سمجھ رکھا ہے تو سی پیک کو بھی اگر سامنے رکھیں تو اس پوائنٹ اف ویو سے کہا چائنا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہاں کسی قسم کے معاملات کو خراب ہونے دے گا تو دیفنیٹلی وہ ہونے نہیں دے گا اور آج جو انہوں نے بیان دیا ہے that is called سو سنار کی اور ایک لہار کی انہوں نے کیا کہا سنیے وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو کامیاب انتخابات کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کو نہیں کہا فسیکلی انہوں نے امریکہ کو کہا ہے انہوں نے یورپی یونین کو کہا ہے اور انہوں نے یونائیٹ نیشن کو کہا ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا ہے انہوں نے امام خان کو کہا ہے انہوں نے ان تمام قوتوں کو کہا ہے جو پاکستان کے اندر بیروکریسی میں بیٹھے ہیں لیکن پاکستان کا کھاتے ہیں اور وفاداری کہیں اور میں بھاتے ہیں انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کے حصے کو بھی کہا ہے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب کر کے کسی خاص ایجنڈے کو پورا کرنا ہے انہوں نے ہر ادارے کے اندر بیٹھے بندے کو ایک پیغان دیا بڑی ٹائمی بڑی امپورٹنٹ ہے یاد رکھیے پیک پہ معاملہ پہنچا ہوا ہے دھاندری کا اور یہاں آ کر چائنہ کی طرف سے کامیاب انتخابات ادھر ایک پورے طریقے سے سارے پتے کھیل دیا گئے کہ انتخابات متنازے ہیں اور یہاں آ کر چائنہ نے کہہ دیا کامیاب تو آپ ایک لمحے کے لیے عمران خان کے دورے حکومت میں جائے سارے دوست نراز کیے یا وہ یہ کرنے دیں گے جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ ایک سٹیبل پاکستان صرف پاکستان کی ضرورت نہیں چائنہ کی ضرورت ہے ان تمام عالمی طاقتوں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ناظرین ہوا کیا ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک ہینڈ ہوا وہ ہینڈ یہ ہوا کہ جو آزاد امید بار ہے جن کے بارے میں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کوئی 117 کہتا ہے کوئی 160 کہتا ہے جب آٹھ وقت 24 کے انتخابات ہو رہے تھے تب ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے پر بہت طرح ایسے آزاد امید بار بھی شامل ہو گئے جو تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھے تحریک انصاف میں شامل نہیں تھے اور یہ آپ کوئی یاد ہوگا کہ ان دنوں میں پاکستان تحریک انصاف نے نوٹیفکیشنز کچھ سوری باقاعدہ انہیں وان کیا تھا لوگوں کو جنہیں ہم نے کیا ہے صرف انہی کو سپورٹ کرنا ہے تو جو ہمیں چھوڑ کر اپنے خود سے ہی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑے ہیں تو انہیں باز آ جانا چاہیے ان میں دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے بغاوت میں آگے کہا ٹھیک ہے ساری ازاد تھے اسی بھی ازاد دوسرے وہ تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ٹکا ٹوکری تعلق رکھتے ہی نہیں تھے انہوں نے بس اپنے ساتھ جھنڈا لگا دیا سب ساتھ جانتے ہیں خان کے نام پر ووٹ پڑتا ہے جو ایک حقیقت ہے حقیقت ہے تو خان کے نام پر انہوں نے ووٹ لیا کامیاب ہوئے تو وہ خان کے نہیں ہوئے اور آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اب جو ان کا اجلاس ہوا اس اجلاس میں تقریباً چون کے قریب ذرائع کے مطابق لوگ وہاں موجود تھے جن کو یہ ایک سو اسی بتاتے ہیں تو اس لحاظ سے اب خود اندازہ لگے کہ 54 اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ابھی تک سیچویشن کلیر نہیں وہ تمام کے تمام میڈیا آوسز جو آزاد کے آگے عمران خان کی تصویر لگا کر 91, 92, 100 پلس شو کر رہے ہیں یقیناً ان کی کریڈیبلیٹی بھی متاثر ہو رہی ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آزاد حیثیت والا معاملہ جو ہے نا وہ ابھی کھل کر سامنے جب آئے گا کیونکہ بہت سارے پاکستان جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں کرتے کرتے جب فیلٹرڈ اوٹ ہوں گے اور پھر وہ لوگ جو کہ تحریک انصاف کے صرف نام یوز کر کے کامیاب ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے بہت بڑا دھچکا اور جھٹکا لگ سکتا ہے اور ابھی علی ایمین گنڈاپور کا معاملہ جہاں تک ہے علی ایمین گنڈاپور کا یقیناً آپ دیکھی رہے ہوں گے اس وقت سیچویشن کیا ہے سیچویشن بڑی سیمپل سی ہے کہ اینے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور ابھی پی پی ان کی رہ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوبائی اسمبلی کے معاملے پر مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو ڈیزرٹ ہے نا وہ متاثر ہو سکتا ہے اور اگر وہ متاثر ہو جاتا ہے تو پھر علی ایمین گنڈاپور صاحب صرف نامزب وزیر آلہ کے طور پر تو تھوڑا دن جو انہوں نے انجوائے کر لیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ وزیر آلہ خیبر پاکتون خان نہیں بن سکیں گے لیکن دیکھئے ہوتا کیا اور اب آجیں جی پاکستان تحریک انصاف جو کہ اب نہیں رہی جو کہتے تھے نا پاکستان مسلم نے آج بچارے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ انتقابی اتحاد کا باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے آج سے بیریسٹر گوھر کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے طور پر یاد نہیں کیا جائے گا تو آج باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ انتقابی اتحاد کا اعلان کر دیا ہے اور بسیکلی اس انتقابی اتحاد میں رائٹ ناؤ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آ رہا ہے اب میں آپ کو بتانے لگا جو بڑی امپورٹن بات کہ اس اتحاد کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف سے محروم کر دے گا یعنی ابھی تو فیلحال پارٹی موجود ہے نشان موجود نہیں نا لیکن آج کا یہ اعلان اس پارٹی کو بھی انہا لیلہ و انہا الہی راجیون کرنے کی طرف جا رہے کیونکہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہے وہ الیکشن کپلشن جا رہے ہیں اس موجودہ صورتحال کو لے کر تو اس موجودہ صورتحال میں کبھی امکان ہے کہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں پاکستان تحریک انصاف ہی صفائصتی سے ختم ہو جائے مطلب الیکشن کمیشن کے کاؤزوں میں اس نام کی پارٹی ہی نہ رہے ابھی فیلحال پارٹی موجود ہے نشان نہیں تو یہ جو اتحاد انہوں نے کیا ہے یہ اتحاد انہیں پارٹی سے محروم کرنے کی طرف یا محروم کرنے کی راہ میں پہلا قدم ہے تو اب میرے خیال سے انہیں خود سوچ لینا چاہیے گو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مقصود نشستوں کے لیے کیا ہے لیکن یہیں اس ساری صورتحال میں آج کا اعلان پی ٹی آئی کے لیے ایک ایسا بہران لے کر آ رہا ہے جو کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں ضم ہونے میں بھی مشکلات اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر لوگ بہت سخت نالا ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے پارلیمنٹیرین کا حصہ نہیں لگنا لٹس سی کیا بنتا ہے لیکن ساری گیم گھوم گئی حسان عشبہ کے جازہ دیجئے اللہ حافظ